آپ بھی بنا سکتے ہیں اس طرح کی بلنکنگ ورڈز اپنے کم تاثیہ کے اندر تو آئیے چلتے ہیں اپنے ٹیوٹوریل کی طرف کیسے یہ بلنکنگ ورڈز بنتے ہیں نہایت ہی آسان ایزی ٹرپ کے ساتھ آپ کو اچھا لگے گا اور اگر آپ کو اچھا لگے تو چینل ایکسل مزہ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل بٹن کو پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی ہی پہنچتی رہیں تو چلتے ہیں کمتاثیہ سٹوڈیو کے جانب کمتاثیہ سٹوڈیو ہم نے اوپن کیا یہاں پہ ہمارے پاس ہمارے سامنے ونڈو اوپن ہے اس میں آپ کو کافی ساری آپشن نظر آ رہی ہمیں جس آپشن کے اوپر کام کرنا ہے اس کا نام ہے کال اوٹس کال اوٹس کے اندر کچھ شیپس ہیں اس میں ہم شیپ جو ہے اس کو ٹیکسٹ کو لیں گے تو اس سے پہلے ہم اپنے پاس یہاں پہ ایک بلینک پیج کو انسٹ کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں آسانی رہے تو یہ دیکھیں بلینک پیج ہمارے پاس آ گیا اس کو ٹائم لائن کے اوپر ہم ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کا تھوڑا سا سائز جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں سائز بڑھانے کے بعد اب ہم اپنے کام کو کرنا ہے تو کال اوٹس کے اوپر کلک کریں گے جیسے ہمیں کال اوٹس کے اوپر کلک کیا شیپس اوپن تو ہو گئی لیکن ابھی ہمارے پاس یہ ہائلائٹ نہیں ہے ڈیڈ آلت میں نظر آ رہی ہیں تو آپ کہیں بھی آپ کے جو نیچے فریمز ہیں وہیں پر کہیں بھی پہ جو ہے آپ اپنا خالی مطلب رائٹ کلک کریں دو دفعہ یا ایک دفعہ تو آپ کی یہ جو شیپس ہیں یہ آپ کے سامنے ہائلائٹس ہو جائیں گے اب ہائلائٹس ہو گئی ہیں تو ہم اس کے جو ڈراب ڈاؤن لسٹ میں جائیں گے یہاں سے ہم ٹیکسٹ کو لیں گے ٹیکسٹ کو جیسے ہی لیا آپ کے سامنے جو بلے وینڈو ہے اس کے اوپر ایک ٹیکس بوکس بن چکا ہے ٹیکس بوکس بن چکا ہے ایک ٹیکس بوکس ہوں ہم اٹھا کے تھوڑا سا اوپر یہاں پہ لے آتے ہیں اس کے امیہ اگر ٹیکس لکھنا ہے تو کال اوٹس کے اوپر آپ کو یہ رائٹنگ وینڈو نظر آ رہی ہوگی اس کے اندر آپ کچھ بھی لکھیں گے تو آپ کو وہاں ٹیکس بوکس کے اندر نظر آئے گا ہم یہاں پہ لکھنا چاہتے ہیں لکھنا چاہتے ہیں ایکسل مزہ بھائے گوھر یہ ہم نے لکھ دیا اب وہاں پہ آپ کو چھوٹا سا نظر آ رہا ہے اس کے سائز کو بڑھانے کے لیے ہمیشہ آپ اس کو سیلٹ کریں گے اس کو ایڈٹ کرنے کے لیے جو بھی آپ نے اس کے ساتھ کرنا ہے آپ نے اس کو سیلٹ کرنا ہے ہم نے اس کو بورڈ کیا ہم نے اس کے سائز کو بڑھا کیا تو سیونٹی ٹو پہ آ گیا آپ دیکھیں آپ کے بالکل سامنے جو پلے وینڈو ہے اس کے اندر آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا سائز چونکہ تھوڑا سا بڑھا تھا تو ہمیں ٹیکسٹ بوکس کو تھوڑا سا مطلب لینٹھ وائز جو ہے اس کو کرنا پڑا اب یہ ٹیکسٹ ایکسل مزہ اپنی جگہ پہ آ گیا اب ہم نے اس کو کلر کو چین کرنا ہے تو ہم پھر دیکھیں آپ کے سامنے نیچے فریم جو فریم باکس ہے اس کے اندر بھی ایک فریم سیلٹ بند گیا ہے ٹیکسٹ کے نام سے آپ اس کا جو ٹائم جو رکھیں گے اس کا پلے ٹائم رکھیں گے وہ زیرو پوائنٹ زیرو پوائنٹ زیرو زیرو اور آپ رکھیں گے اس کی تیزی چونکہ ہم نے بڑھانی ہے تو جتنی تیزی آپ بڑھانا چاہیں گے آپ اس کو ٹوائنٹی ون پہ رکھیں گے اس کا جو مطلب پلے ٹائم جو ہے وہ زیرو پوائنٹ زیرو زیرو ٹوائنٹی ون ہوگا اس کی وجہ یہ ہے تاکہ یہ ہمیں بلنک کرتا ہوا نظر آئے بلنکنگ کے لئے ہمیں کسی ویجول ٹول کی ضرورت نہیں ہے ٹرانزیشن کی ضرورت نہیں ہے ہم نے فیلحال یہاں پہ ایکسل مزہ لکھ دیا ہے اور اب اس کو سیلیکٹ کریں گے سیلیکشن کے لئے ہمارے پاس طریقہ کیا ہے ایڈٹ کرنا ہے تو اس کے اوپر رائٹ کلک کریں اور رائٹ ایڈٹ کلٹس میں جائیں اور یہاں کال آؤٹس میں جائیں یہاں پہ دیکھیں سیلیکشن ہو گئی ہے اب ہم نے سیلیکشن کی ہوئی ہے کال آؤٹس کے ایڈٹ میں آپشن میں جا کے سیلیکشن کر دیا ہے تو اس کے سائز کو ہم تھوڑا سا بڑا بھی کر دیا ہے اور اس کے فاؤنڈ کو بھی ہم نے چینج کر دیا ہے ایریر بلیک کر دیا یہاں پہ ہم دیکھیں اس کو اب اس کے کلر کو چینج کریں گے تو کلر چینج کرنے کے لیے آپ کی جو ٹیکسٹ کے ساتھ ایفیکٹس کے نیچے ایک بٹن بنا ہوا ہے کلر پیلیٹس کا یہاں سے آپ کلر پیلیٹس کوئی بھی کلر یہاں سے سیلیٹ کر سکتے ہیں ہم نے سیلیٹ کلر سیلیٹ کیا اگر آپ ایفیکٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ ایفیکٹ بھی دے سکتے ہیں آپ اس کو شیڈو دے سکتے ہیں آپ اس کے سٹائل کو چینج کر سکتے ہیں بہرحال ہمیں یہاں پہ شیڈو دیا ہم نے سٹائل کو چینج نہیں کیا ہمارا مقصد صرف اس کو بلنگ کرنا ہے بلنگ کرنے کے لیے جو نہایت ہی آسان ٹرک ہے وہ کیا ہے کہ آپ اس کے کلر کو چینج کریں اس کی جگہ کو چینج کریں اگر آپ جگہ چینج نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کے صرف کلر کو چینج کریں گے تو یہ بلنک کرنا شروع ہو جائے گا اور آپ اس کی سپیڈ کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے سپیڈ کو بڑھانے کا سمپل طریقہ ہے کہ آپ اس کا جو فریم ہے اس کو چھوٹا کر دیں اچھا اب ایک دفعہ اس کا کلر بن چکا ہے تو اب ہم اس کو دوبارہ اسی ٹیکسٹ کو دوبارہ پھر کپی کر کے اور پھر پیسٹ کرتے ہیں پیسٹ کرنے کے بعد ہم اس کے جسٹ کلر کو چینج کریں گے کلر کو چینج کرنے کے لئے دوبارہ پھر وہی ہم اس کو ایڈٹ کال اوٹس میں جائیں گے اور اس کے کلر کو یہاں سے چینج کر دیں گے کلر کو چینج ہم یلو کر دیتے ہیں اس کا کلر ریڈ تھا اس کا کلر یلو ہے تو لازمی بات ہے جب ایک فریم ختم ہوگا دوسرے پہ جائے گا تو یہ کلر یہ جو ہمارے ورڈز ہیں یہ بلنک کرنا شروع کر دیں گے اب اگر ہم یہی پہ ایک اور پھر دوبارہ اس کو پیسٹ کریں گے تو پیسٹ کرنے کے بعد ہم پھر اس کا کلر جو ہے وہ چینج کر دیتے ہیں تو دیکھیں ہم یہاں پہ کلر اس کا کیا چینج کرتے ہیں اس کے کلر کو جو ہے پہلی یلو اب اس کو بلو کر دیتے ہیں بلو کلر ہو گیا اب اگر آپ اس کو پلے کریں گے شروع سے تو آپ کو یہ بلنک ہوتا ہوا نظر آئے گا ایک ہی جگہ کے اوپر یہ آپ کو بلنک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے سپیڈ کا تعلق آپ کے فریم کے چھوٹے بڑے سے ہے اگر آپ فریم کو بڑا کریں گے تو اس کی جو بلنکنگ سپیڈ ہے وہ بڑے چھوٹ مطلب زیادہ ہو جائے گی اگر آپ چھوٹا کریں گے تو بلنکنگ سپیڈ ہو تیزی سے بلنک کرے اگر بڑا کریں گے تو پھر تیزی سے بلنک نہیں کرے گا اچھا اب اگر آپ دوبارہ پھر ہم ان تینوں کو اٹھا کے دیکھیں ہم ان تینوں کو رائٹ آپ ماؤس پر کلک کریں کنٹرول کو پریس کرتے ہوئے رائٹ کلک کریں اور ان کو کاپی کر کے پیسٹ کریں گے اور پیسٹ کرنے کے بعد آپ دیکھیں ہم دوبارہ پھر اس کو چلائیں گے ہم سے صرف پیسٹ کنٹرول کاپی اور پیسٹ کا کام کیا ہے دیکھیں آپ اوپر وینڈو کے اندر دیکھیں یہ آپ کو بلنک کرتا ہوا نظر آ گیا اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنی جگہ کے ساتھ بلنک بھی ہو تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم اس کو صرف جو اس کی جو اس کا لاسٹ والا فریم ہے اس کو کاپی کریں گے اور اس کو پیسٹ کریں گے اور اس کی جگہ کو چینج کرنے کے بعد اس کا جو ہے وہ کلر بھی ہم چینج کر دیں گے یہاں سے ہم نے اس کو کپی کیا اور یہاں پہ لے آئے اب یہ یہاں ہے اب ہم اس کو اٹھا کے ہم اس کو اٹھا کے تھوڑا سا جو ہے وہ نیچے لے آتے ہیں اٹھانے کے بعد ہم نے اس کو نیچے لے آئے نیچے لانے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا رائٹ سائیڈ پہ لے جاتے ہیں یہاں پہ آگئے اوکے اب ہم نے اس کے کلر کو یہاں پہ آکے چینج کر دینا ہے ییلو کلر کو چینج کرنے کے لیے ہم پھر وہی رائٹ اپشن ایڈٹ اور پھر اس کا کلر یہاں سے چینج ہو جائے گا کلر ہم نے چینج کر دیا اب ہم دوبارہ پھر یہاں پہ آکے اس ایک فریم کے آگے ایک اور فریم کو انسیٹ کریں گے کپی پیسٹ کا کام ہے کلر چینج کا کام ہے اور اس کے اندر کچھ نہیں اوکے یہ جو فریم ہے یہ یہاں پڑا ہوا ہے اس کو ہم تھوڑا سا اس فریم کو ہم تھوڑا سا جو ہے اس سے نیچے لائیں گے اس سے نیچے لے آئیں گے اور اس کو مزید جو ہے وہ تھوڑا سا آگے کر دیں گے دو تین ورڈز اس کو آگے کر دیں گے دیکھیں آگے کر دیا اس کے آپ کلر کو چینج کریں گے تو کلر کو چینج کرنے کے لیے پھر وہ ایڈٹ میں جائیں گے اور کلر اس کا ہم چینج کر دیتے ہیں یہ والا کلر چینج ہو گیا اب پھر آپ اسی کو اگر کپی کریں زیادہ بہتر ہے تاکہ آپ کو لوکیشن نظر آتی رہے لوکیشن آپ کو نظر آ رہی اب چونکہ یہ یہاں پہ تھا تو اس کو ہم یہاں پہ آگے پیسٹ کر دیں گے پیسٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کو یہاں سے تھوڑا سا نیچے لائیں گے اور ورڈز کو بھی آگے لے جائیں گے رائٹ کی طرف یہ دیکھیں جی ختم ہو گیا اچھا اب ہم اس کے کلر کو اگر چینج کرنا چاہتے ہیں تو کلر کو دوبارہ پھر ہم چینج کریں گے تاکہ ہمیں اس میں نظر آتا رہے کلر کو چینج کرنے کے لیے پھر وہی آپ ایڈٹ میں جائیں گے اور کلر کو چینج کر دیں گے ہم نے پرپل کلر کو سیلیکٹ کیا اوکی اب ہم پھر دوبارہ اس کو رائٹ کلک کرتے ہیں رائٹ کلک کرنے کے بعد کپی کریں گے پیسٹ کریں گے کام تھوڑا سا لنسی ہوتا جا رہا لیکن آپ تسلیح رکھیے گا کام صرف اتنا یہ کپی پیسٹ کا کام ہے اور آپ کی ٹرکس اور آپ کا ذہن یہاں پہ کام کرتا ہے اس کو پھر رائٹ کلک کرنے کے بعد ایڈٹ میں جائیں گے اور ایڈٹ کرنے کے بعد ہم پھر اس کو کلر کو تھوڑا سا مزید گیارہ کر دیتے ہیں اور اس کو اٹھا کے نیچے لے آتے ہیں اور جو بائے ہے اس کو بھی یہاں سے غائب کر دیتے ہیں رائٹ کی طرف اس کو سرکا دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اب دیکھئے گا ہم نے چونکہ لازٹ فریم کے اوپر کام کیا ہے تو پھر ہم دوبارہ اسی کو کپی کر کے ہم اسی کو پیسٹ کرتے ہیں پیسٹ کرنے کے بعد ہم اس کو نیچے والے فریم میں لے آتے ہیں اور پھر اس کے کلر کو یہاں سے مزید چینج کر لیتے ہیں اب دوبارہ ایڈٹ کال اوٹس میں جائیں گے اور کلر کو مزید تھوڑا سا چینج کر دیے ٹھیک ہے اب اس کو کر لیتے ہیں جناب کپی اور پھر اس کو کر لیتے ہیں پیسٹ تو اب جو ہے ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو مزہ ہے اس کو پورے کا پورا رائٹ سائیڈ کے اوپر لے کے جانا ہے کلر کو بھی چینج کرنا ہے تین کام ہیں جگہ ریپلیس کرنا کلر کو چینج کرنا اور کپی اور پیسٹ کرنا بس اتنا سا کام ہے اس میں آپ دیکھیں تو اب اس کو ہم یہ والا کلر دیتے ہیں اب اس کو ہم نیچے کریں گے اس کو مزہ کو ہم یہاں پہ لے آئیں گے دیکھیں مزہ یہاں پہ چلا گیا ٹھیک ہے اب دوبارہ پھر لہاست والے فریم کو ہم کپی کریں گے اور اس کو یہاں سے پیسٹ کریں گے یہی پہ اس کو ہم دوبارہ پیسٹ کر دیتے ہیں اٹھا کے اس کو نیچے لے آتے ہیں یہ ہمارا آخری جو ہے وہ فریم ہے اس کو اٹھا کے یہاں لے آئیں اب ہم نے چونکہ یہ والا فریم کیا ہے اس کو اٹھا کے تھوڑا سا نیچے لے آتے ہیں اور ایکسل کو ہم رائٹ سائیڈ پہ جاتا ہوا دکھا دیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ ایکسل اندر چلا گیا پورے کا پورا یہاں پہ غائب ہو گیا اور ہم اس کے کلر کو بھی چینج کر دیں گے کلر چینج کرنے کے لئے رائٹ آپشن ایڈٹ کالٹس اور یہاں پہ آکے اس کے کلر کو ہم نے چینج کر دیا تو یہ ہمارا آخری فریم تھا اور یہ ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جسٹ جا کے اپنی ویڈیو کو جو اس کا پلے بٹن ہے وہاں سے ہم چلائیں گے اور ویڈیو کو سیف کریں گے تو آپ کے سامنے بلنکم ورڈز دیکھئے گا ورڈز بلنک کر رہے ہیں ابھی دیکھیں ہم نے نیچے والا کام کیا ہے وہ دیکھیں ایکسل مزہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ ایکسل مزہ یہاں پہ آکے غائب ہو گیا اب ہم نے جسٹ جا کے اپنی ویڈیو کو سیف کرنا ہے تو اوپر آپ کو پروڈیوز انڈ شیئر کیا آپ کے پاس آپ چینجیں آپ اس کے اوپر کلک کریں آپ سے مانگے گا جی کس فارم کے اندر آپ نے کلک کیا نیکسٹ کے اوپر کلک کیا وہ اپنا فولٹر بتایا جہاں ہم نے اس کو سیف کرنا ہے اور یہاں پہ آکے ہم اس کا نام جو ہے وہ پروڈیکشن کا نام بھی یہاں پہ رکھ دیتے ہیں نام یہاں پہ رکھتے ہیں بلنکنگ ورڈز بلنکنگ ورڈز کے نام سے ہم نے اس کا نام رکھا اب جسٹ ہم اس کو فینش کو کلک کریں گے تھوڑی دیل کے لیے ہم اس کا ویٹ کریں گے انڈر پرسنٹ پہ جا کے یہ آپ کی جو ہے ایک اور ونڈو آپس مطلب اوپن ہو جائے گی اور آپ اس کو جسٹ فینش کے بٹن کے اوپر کلک کر دیں گے کلک کرنے کے بعد آپ جائیں گے اس فولڈر کے اندر اس فولڈر میں جا کے آپ دیکھیں گے تو آپ کی یہ ویڈیو جو ہے وہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ فولڈر بنایا گا اس پورے فولڈر کے اندر آپ کو ویڈیو فائل نظر آئے گی ویڈیو فائل کو آپ اوپن کریں یہاں سے دیکھیں اوپن ویڈ ہم کرتے ہیں فرز کیا ویل سی میڈیا پلیئر کے ساتھ تو آپ کی ویڈیو جو ہے وہ یہاں پہ آپ کے سامنے چل رہی ہوگی میت کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی آپ ہمیں فیس بک پہ جوائن کر سکتے ہیں ایکسل مزا کے نام سے ایک پیج بنا ہوا ہے اور یوٹیوب کے اوپر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ایکسل مزا کو کمنٹس کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے آج کے لئے اتنے کافی ہے اللہ حافظ